اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل مہا حضرائی سٹائل کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے ریسی پی لے کر آئی ہوں سٹف فرائیڈ چیلی جو کہ بہت مزہ دار بنتی ہے تو چلی میں آپ کو سب سے پہلے انگریڈنس بتاتی ہوں میں نے یہاں پر لیا بڑے سائز کی مرچیں یہاں پر میں نے چکن سٹرپ کی شکر میں کٹ لیا ہے اس طرح سے میں نے یہاں پر لیا 1.5 ٹی سپون گلائگ پیپر مایونز میں نے لیا 3 ٹی بل سپون نمک لیا 1 ٹی سپون گارلک پیسٹ 1 ٹی سپون لال کٹی مرچ 1.5 ٹی سپون یہاں پر میں نے لیا چکن سپیر باربیکیو اور یہ لیا چیلی سوس تو چلے شروع کرتے ہیں میں یہاں پر لوں گی ہری مرچ جس کو میں درمیان سے کٹ لوں گی اس طرح سے اور اس کے اندرے سارے بیچ میں باہر نکال دوں گی میں نے اس طرح سے سارے بیچ باہر نکال دیا ہے سب کے یہ تقریبا 12 مرچیں ہیں اب میں بناؤں گی فیلنگ سوس اس کے لئے سب سے پہلے میں نے اس طرح سے سارے بیچ باہر نکال دیا ہے میں لوں گی مایونیز کٹی لال مرچ گارلک پیسٹ نمک بلیک پیپر اب میں ان سب کو اچھے سی مکس کر دوں گی اب میں اس کے اندرے چکن ڈال دوں گی پھر مکس کروں گی اب چکن سپریڈ باربی کیو ڈال دوں گی بانٹی سپون پھر میں چلی سوس ڈال دوں گی بانٹی سپون پھر میں اس مکس کر دوں گی اب پھر اچھے سے مکس کر دوں گی تو آپ مرچوں کی اندر پیلنگ کروں گی مرچوں کی اندر پیلنگ کروں گی اس طرح سے ایک پیس اٹھا کر ساتھ تھوڑی سی ساؤس لے اور اس کے اندر فیلنگ کر دیں فیلنگ کرنے کے پاس اس کو بند کر دیں اسی طرح سے میں باقی سب بھی کر دوں گی ان سب کی فیلنگ کر دی ہے میں نے اب مجھے کوٹنگ کے لیے چاہیے میدہ 3 ڈی بل سپونڈ بریڈ کرمز میدے میں میں نے 2 ڈی بل سپونڈ کارن فروٹ ڈال دیا تھا اب میں اس کے اندر ڈالوں گی پانی تھوڑا سا اب میں اس کا تھوڑا سا گارہ پیس بنالوں گی موسیقی اس کے اندر میں کارنے میں اسٹال دوں گی تھوڑی سی موسیقی 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 اس طرح سے میں باقی سب کی بھی کوٹنگ کر لوں گی پین میں میں نے آل کرم کر لیا تھا میں اس کے اندر مرچے ڈال دوں گی موسیقی 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 یہ سٹف فرائیڈ چیلی اب تیار ہے اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی